بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم کے اوپر ملتا رہے دوستو روس کی ایک نیوز اجنسی آرہی یہ نوستی نے پندرہ اپریل کو ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں ماسکو بیسٹ ڈیفینس تھنگ ٹینک کے ڈیپٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر نے بتایا ہے کہ پاکستان روس سے بڑے پیمالنے پر ملٹری ہارڈوئر کریدنا چاہتا ہے جس کی مالیت تقریباً نائن بلین ڈالر تک ہو سکتی ہے ماسکو بیسٹ ڈیفینس تھنگ ٹینک کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کے مطابق پاکستان روس سے میڈیم اور ہیوی فائٹر جیٹس میڈیم اور شورٹ رینج ایر ڈیفینس سسٹم کمبیٹ ہیلیکپٹر ٹینک اور وارشیپ کریدنا چاہتا ہے یہاں پر دو ویپن کا بقاعدہ نام لے کر انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو روس سے ویپن کریدنا چاہتا ہے ان میں مک 35 فائٹر جیٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلیکپٹر ایمائی ٹونٹی سکس ٹی تو شامل ہیں پاکستان کی طرف سے تو ایسی کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی گی نہ پاکستان کے میڈیا میں کوئی ایسی خبر آئی ہے اور نہ ہی پاکستان کی فورسز کی طرف سے کوئی ایسی خبر کی تصدیق ہوئی ہے لیکن پاکستان یقینا روس سے ان ویپن کے لیے نگوشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ویپن ملنا بند ہو چکے ہیں اور جو معاہدے ہم نے امریکہ کے ساتھ سائن بھی کی ہوئے ہیں ان پر بھی امریکہ عمل درامت نہیں کر رہا جیسے اس نے ہمارے اے ایچ بان زیڈ ویپر ہیلیکپٹر جو ہمارے لیے بنائے تھے ان کی سپلائی روک رکھی ہے تو اس لیے پاکستان یقینا روس سے بڑے پیمانے پر ویپن کری دے گا جن میں ائرکرافٹ ائر ڈیفنس سسٹم ہیلیکپٹرز ٹینک اور وارشپ شامل ہوں گے پہلے روس کی طرف سے پاکستان کو اصلا سپلائی کرنے پر پابندی آئیت تھی جو ابھی کچھ سال پہلے ہی ختم کی گئی ہے پابندی ختم ہونے کے فوراں بعد پاکستان میں روس سے پہلا معاہدہ ایم بائی تھرٹی فائیو ہیلیکپٹر کا کیا تھا جو پاکستان کو مل چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے جنرل راہیل شریف صاحب کے دور میں ایسیو تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ میں بھی دلچسپی ظاہر کی تھی اور اس کے لیے روس سے نگوسییشن بھی کر رہا تھا لیکن بات چیت بینہ کسی انتائج کے ختم ہو گئی تھی اس وقت جو نیوز سامنے آ رہی تھیں ان کے مطابق روس پاکستان کو ایسیو تھرٹی فائیو فائٹر جیٹ دینے پر راضی ہو گیا تھا لیکن پاکستان روس سے اپنی ضروریات کے مطابق اس میں کچھ خاص تبدیلیاں چاہ رہا تھا جیسا کہ پاکستان ایسیو تھرٹی فائیو میں ایساری ڈار کا اضافہ چاہتا تھا جو روس کو منظور نہیں تھا تو اس لیے یہ نگوسییشن ختم ہو گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر موسکو بیسٹ دیفنس تنگ ٹینک کے ڈبلی ٹریکٹر کے مطابق پاکستان نے رشیہ کے مک تھرٹی فائیو میں دلچسپی ظاہر کی ہے بلا شبہ یہ ایک بیسٹ اپشن ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو پاکستان کو چاہیے تھیں مثلا اس میں ایساری ڈار بھی ہے جو پاکستان کو چاہیے تھا ایسیو تھرٹی فائیو میں اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں اگر آپ اس کی سپیسیفکیشن جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ میں لکھیں ہم آپ کو اس کی سپیسیفکیشن کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں پہلے ایک نسبت روس اور پاکستان بہت قریب آ چکے ہیں اور اس کی وجہ بھارت کا امریکہ کی طرف جکاؤ ہے جو روس کو پسند نہیں آ رہا اس لئے اب روس نے بھی اپنا جکاؤ پاکستان کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ تمام معاہدے جن کا ذکر میں نے اپنی اس ویڈیو میں کیا ہے تیپ آ جائیں گے اس حوالے سے کوئی مزید پیش رفت ہوئی تو میں آپ کو ضرور اگاہ کروں گا آپ تک لیتنا ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی دیفنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل کی آئیگان کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم کے اوپر ملتا رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات